ہیلو فرنس میں جتین شرما آپ کا جی ایس پرو کمپیشن میں سوالت کرتا ہوں اور آج ہم لوگ پھر سے دس کوشن پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو اپنے آپ پر سب سے مہتپون ہے اور آپ کے اگزام میں کہیں نہ کہیں اگزام نہ یہاں سے کوشن پوچھ سکتا ہے آنے والے سی پی او کا اگزام ہو چاہے سی ڈی ایس ہو چاہے انڈی اے کا پیپر ہو چاہے آپ یو پی ایسی میں آئی ایس کا پیپری کیوں نہ دینے جا رہے ہو یا پی سی ایس یا کوئی بھی اگر اگامی جتنے بھی اگزام ہے اس اگزام کے پانٹ آوی سے یہاں پر جو جی ایس یعنی کرنٹ ایفیٹس کے جو کوشن ہے اس کی سریز ابھی جاری ہے ہر دین آپ کو ویڈیو مل رہا ہے آپ سالت کرتے چلیے اور کہیں نہ کہیں آپ سیلیکشن لیں گے کنفرم چلے سر کرتے ہیں آج کا پہلا کوشن حالی میں چین دوارہ بھیجا گیا چندر روبر کا کیا نام ہے پہلا آپشن ہے چانگ ای فور دوسرا چانگ ای فائف سی چانگ ایف اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں کیا آنسا ہونا چاہیے آپ کا بتائیں دھیان سے کیا آنسا ہونا چاہیے یس اس کا آنسا ہے آپ کا ای یعنی چانگ ای فور چلیے آگے چطور کرتے ہیں حالی میں کس بینک نے kbl mobile plus launch کیا ہے کیا آنسا ہوگا آپ کا بتائیں کوشن کیجے you can do this چلیے اس کا آنسا ہے بی کرناٹکا یعنی کرناٹکا مینگ نے ابھی حالی میں kbl mobile plus app یعنی launch کیا ہے دھیان دیکھیں تیسرا کوشن حالی میں بھارت کے کس سنستان چھاتروں کے ساتھ سموات کا اکرم شروع کیا ہے چھاتروں کے ساتھ سموات کا اکرم شروع کیا گیا ہے یعنی نئی نئی technology کے بارے میں جاننا اور اس کو گیان دینا یا نئے بچوں کے بارے میں جن کو کوئی بھی technology یا کوئی ان کے دوارا بشکار کیا گیا اس کے لیے کہیں نہ کہیں یہاں پچھاتروں کے ساتھ سموات کا اکرم شروع کیا گیا ہے کیا آنسر ہوگا آپ کا a. اسرو b. سی بی c. ایڈا and d. بی ایس ای نل بتائیں اسرو سی بی ایڈا and بی ایس ای نل کیا آنسر ہوگا آپ کا چلے اس کا آنسر ہے a. یعنی اسرو آگے دیکھتے ہیں لملکت میں لملکت میں سے کسے جیو اسپیسل آوارڈ فور ایکسیلنس دیا گیا ہے یعنی لملکت میں سے کسے جیو اسپیسل آوارڈ فور ایکسیلنس دیا گیا ہے چار اپشن ہے سورب کمار گھوش b. ہے جینت کمار گھوش c. ہے v. کے یادو اور d. ہے کادر خان بتائیں اس میں سے کونسا آنسر ہوگا آپ کا کوسیس کیجے آپ کر سکتے ہیں چلے اس کا آنسر ہے b. جینت کمار گھوش کو حالی میں جیو اسپیسل آوارڈ فور ایکسیلنس دیا گیا ہے نوٹ کر لیجے کوپی میں پانچوہ کوششن فیفت یونی سیف کے انسار ایک جنوری کو سب سے جائدہ بچے پیدا کہا ہوئے یعنی ایک جنوری 2019 2019 ایک جنوری 2019 کو سب سے جائدہ بچے کس دیش میں پیدا ہوئے A. چین B. انڈونیشیا C. بھارت D. USA بتائیں کیا آنسر ہوگا آپ کا چلے اس کا آنسر ہے C یعنی کہ انڈیا بھارت میں سب سے جیدہ ایک جنوری کو بچے پیدا ہوئے تھے اپروکس ورس 2018 کا نوبل پروسکار کس چھیتر میں نہیں دیا گیا ہے آپ سے کوشن پوچھ رہا ہے ورس 2018 کا نوبل پروسکار کس چھیتر میں نہیں دیا گیا ہے چار اپشن ہے شانتی دوسرا ارتساست تیسرا رسائن اور D. ساہتے بتائیں کیا آنسر ہوگا اسٹوڑنے آپ کا چلے اس کا آنسر ہے D ساہتے ساہتے کے چھیتر میں ورس 2018 کا نوبل کا ساہتے پروسکار نہیں دیا گیا یاد رہے آپ کے ایکزام میں یہاں کوشن پوچھ سکتا ہے اور ابھی ریسنٹ میں پیپر بھی ہوا تھا اس میں یہ کوشن آیا بھی تھا چلے آگے دیکھتے ہیں ساتھوہ کوشن آپ کے سامنے فیفا ویسو کپ 2018 کا خطاب فرانس نے کس دیش کو پراجت کر جیتا فیفا ویسو کپ یعنی ورلڈ کپ 2018 فوٹبول کا فرانس نے کسے ہرا کر جیتا ا بیلجیم ب ارگوے س کرویشیا ڈ انگلینڈ بتائیں کیا آنسر ہوگا آپ کا کوشن کیجے چلے اس کا آنسر ہے س کرویشیا نوٹ کر لیجے یعنی فرانس نے 2018 کا فیفا ویسو کپ کا خطاب کرویشیا کو ہرا کر جیتا تھا اس سے پہلے فرانس نے 1998 1998 میں فرس ٹائم فیفا ویسو کپ جیتا تھا کب 1998 میں فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم 2018 میں فرانس نے کرویشیا کو ہرا کر فیفا ویس کپ 2018 کا خطاب جیتا ہے آگے چلتے ہیں آٹھوا کوششن ویم ملڈن 2018 کا مہیلہ ایکل کا خطاب کس نے جیتا ویم ملڈن 2018 کا مہیلہ یعنی ویمین سنگل کا خطاب کس نے جیتا آپ کے سامنے option ہے اے کیٹرینہ سینیا کوہ بی ہے بربرا کیجی کوہ سی ہے اینجلک کربر اور سرینہ ویلیم بٹائیں چاروں میں سے کون سا آپ کا آنسر ہوگا کوشش کیجئے you can do this کر سکتے ہیں چلے اس کا آنسر ہے سی اینجلک کربر جو جرمنی کی ہے انہوں نے سرینہ ویلیم کو ہرا کر ویم ملڈن 2018 کا ویم سنگل کا کتاب جیتا ہے نوٹ کر لیجئے کوپی میں نوہ کوشن ورس 2018 کا مین بکر پروسکار کسے دیا گیا ہے پہلا اے ممتا کالیا بی اینا برنس سی پول ایلن این ڈی نکی ہیلی اس میں سے کیا آنسر ہوگا آپ کا اے ممتا کالیا بی اینا برنس سی پول ایلن این ڈی نکی ہیلی کیا آنسر ہوگا بتائیں کوشن کیجئے بہت ہی مہتفون کوشن آپ سے ایکزام میں کوشن پوچھ سکتا ہے چلے اس کا آنسر ہے بی اینا برنس اینا برنس نے ملک مین نام کتاب لکھے تھی ملک مین دس و آنسر کوشن ہیمن کیپیٹل اینڈیکس ہیمن کیپیٹل اینڈیکس میں بھارت کا اسثان ہے ہیمن کیپیٹل اینڈیکس میں بھارت کا اسثان ہے پہلا option ہے اے 112 ب 104 c 115 and d 116 112 114 115 and d 116 بنائیں last کوشن ہم ایسا جنرل آپ دیکھتے ہوں گے اینڈیکس کوشن پوچھتا رہا ہے human capital index human capital index میں بھارت کا اسثان چلے اس کا answer ہے c say that 115 157 157 دیس میں بھارت کا اسثان 115 ہے جب کی پہلا اسثان سنگھ پور کا ہے اور سب سے last چاڑ کا ہے جب کی بھارت کا است human capital index میں 115 ہے اور یہ report with bank کے دوارہ جاری کیا گیا ہے آئی hope کہ آپ نے 10 کوشن بنائے ہو اور آپ کے 10 میں سے 7 سے 8 کوشن صحیح ہو اگر 7 سے 8 کوشن صحیح ہے تو آپ کا current افیٹس بلکل صحیح جا رہے ہیں اور اگر اس سے کم بن رہا ہے تو آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کچھ بچوں نے میسیج کیا تھا کی board کا کم سے کم سکرین شوٹ لینا ہوتا ہے تو ایک باب پورا دکھا دیا جائے دھیانز دیکھیں میں ہر جا رہا ہوں سائٹ سے ہر جا رہا پورا دیکھ لیجے آپ لے لیجے اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو جرور کلک کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ اور نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ ہمیسی ملتے رہیں تھانک یو اینڈ ٹیک کیر